موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر سے ہم ایکسرسائز 3.1 کا کوئسٹر نمبر 12 سٹارٹ کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے کوئسٹر نمبر 11 تک سالف کیا اب ہم کوئسٹر نمبر 12 سے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کہا گیا ہے ہم نے ایک میٹرکس فائنڈ کرنا ہے جس کا نام ہے میٹرکس ایکس ہم نے میٹرکس فائنڈ کرنا ہے اور ہمیں گیون کیا ہے اس میں دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ ہم سال کرتے ہیں دوسرا پارٹ بالکل سیم ہے وہ آپ خود سے ٹرائے کریں گے پہلے پارٹ میں کیا ہے ایکس انٹو فائیو ٹو مائنس ٹو 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 یہ ہمیں ایکویشن گیون ہے جس میں میٹرکس تین میٹرکس ہیں ٹھیک ہے ایک ایکس میٹرکس ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ باقی یہ دو مائٹسرز اور ان کے ایلیمنٹس بھی گیون ہیں ٹھیک ہے جب کی اس کی بساکت czyli اس کی بساکت اس کیAnwenٹس PSY تو وہ ہی ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کوئشن میں ہمیں کوئشن میں کہا گیا ہے ایکس میٹرک سے ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کے مطلب کے اس کے ایلیمنٹس فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم نے فائنڈ کرنا کہ ایکس ایکول ٹو کس کے ہے اچھا وہ کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھیں کوئی کوئشن الگبریک ایکویشن ہمیں اگر گیون ہوتی تھی پہلے ٹھیک ہے لیٹس پوز ٹو اس کیس میں ہم کیا کرتے تھے اگر ہم نے ایکس یہ ویریبل جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے تھے ٹو کو رائٹ سائٹ پہ لے کر جا کر ڈیوائیڈ کرتے تھے ٹھیک ہے اگر یہاں ملٹیپلیہ ہو رہا تو یہاں ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا ڈیوائیڈ ہو رہا تو ملٹیپلیہ ہو جاتا تھا اب یہاں پر ملٹیپلیہ ہو رہا تھا ویریبل کے ساتھ تو یہ یہاں پر آگے ڈیوائیڈ ہو گیا اچھا اس سے پہلے ہم ایک اور چیز دیکھ لیں کہ ہم ان میٹرکس ایک تو ایکس میٹرکس وہ تو نام گیون ہے اس کے علاوہ جو دو میٹرکس ہیں ان کے نام ہمیں نہیں گیون تو ہم خود سے نام رکھ لیتے ہیں اس کو میں میٹرکس اے کہہ لیتا ہوں اور اس میٹرکس کا نام ہم بھی رکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ بن گیا ایکس اے اس ایکل ٹو بی صحیح ہے تو یہ ایک ایک ایکویشن بن گی جو ہم ایکویشن کی بات کر رہے تھے الگبری کی ایکویشن کی کہ ملٹیپلی ہو رہا ہو لیفٹ سائیڈ پہ تو وہ رائٹ سیٹ پہ جا کر ڈیوائیڈ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہو کانسٹنٹ ویریبل جو بھی ہے تو اس کیس میں ہم نے ایکس فائنڈ کرنا ہے مطلب کہ ایکس ہم ادھر رہنے دیں گے اے جو ہے اس کو ہم رائٹ سیٹ پہ لے کر جائیں گے ٹھیک ہے ایکس ایس ایکل ٹو بی جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے اچھا اب اے جو ہے وہ ایک میٹرکس ہے یہاں پر ویریبل نہیں ہے کوئی کانسٹنٹ نہیں ہے یہ ایک میٹرکس ہے تو اس کو ہم یہاں پر جا کر ڈیوائیڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر ملٹیپلی ہے تو ہو رہا ہے لیکن یہاں آگر ہم ڈیوائیڈ نہیں کریں گے بلکہ ہم میٹسز کے کیس میں اگر ٹرانسفر کرتے ہیں لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ پر لے کر جاتے ہیں تو وہ انورس میں چینج ہو جاتا ہے اگر یہ انورس کو میں واپس لے کر جاؤں مطلب کہ اگر یہ انورس ہے اس کو میں واپس لے کر جاؤں لیفٹ سائیڈ پر لے کر جاؤں تو یہ اے بن جائے گا یا پھر اگر یہاں پر اے موجود ہوتا اس کو میں نے لیفٹ سائیڈ پر لے کر جانا ہوتا تو یہاں پر آکر ای انورس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم ای انورس دوسری چیز اس میں ایک اور خیال رکھنے والی ہوتی ہے کہ آرڈر کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ایکس کے بعد اگر ای آرہا ہے تو بی کے بعد ای انورس ملٹیپلئے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ یہاں پر ایکس کے بعد ای آرہا ہے تو آپ یہاں پر ای انورس بی لکھ دیں مطلب کہ جس طرح یہ ای انورس انٹو بی نہیں یہ نہیں لکھیں گے آرڈر کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر ایکس کے بعد ہے تو رائٹ سیٹ پر بھی جو پہلے سیمیٹرکس موجود ہے اس کے بعد آئے گا ٹھیک ہے تو اس جس کا خیال رکھنا ہے ہم نے اور دوسرا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انورس فائنٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو اس کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ایک تو اے انورس ہمیں فائنٹ کرنا ہوگا اس کو پھر ہمیں بی سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا صحیح ہے تو پھر اس سے ہمارے پاس ایکس جو ہے میٹرکس اس کی ویلیوز آ جائیں گی اچھا بی میٹرکس تو ہمیں گیون ہے ٹھیک ہے یہ میٹرکس ہے اس کا نام ہم نے خود سے رکھا بی میٹرکس اور اس میٹرکس کا نام اے رکھا تو ہمیں اے انورس اب چاہیے بی کی ویلیو تو ہمیں پتا ہے اے انورس کی ویلیو نہیں ہمیں پتا اے کی ویلیو البتہ ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اے جو ہے وہ ایکل ہے فائیو ٹو مائنس ٹو اور ون کے ایکل ہے اس کا ہم انورس فائنڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پٹ کر دیں گے تو ہمارے بس ایکس کی ویلیو آ جائے گی اچھا اے انورس کس طرح سے کوئی ایک میٹرکس اگر آپ کو پاس کیون ہے تو اس کا انورس ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو کس طرح فائنڈ کیا جاتا ہے وہ ہم انٹوڈکشن لیکچر میں دیکھ چکے ہیں کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں تو اس کا فرمولا ہوتا ہے اے انورس اس ایکل ٹو ون اوور اے ڈیٹرمنٹ انٹو ایڈ جائنڈ آف اے یہ ہوتا ہے نا فرمولا کہ ون کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اے کے ڈیٹرمنٹ سے اور ساتھ ملٹیپلے کر دیتے ہیں ایڈ جائنڈ آف اے اب اس میں ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک اے ڈیٹرمنٹ اور ایک ایڈ جائنڈ آف اے تو یہ دو نام دیکھ لیتے ہیں فائنڈ کر لیتے ہیں اے ڈیٹرمنٹ پہلے فائنڈ کر لیتے ہیں اے ڈیٹرمنٹ اس ایکل ٹو کس کے ایکل ہوتا ہے اے میٹرکس اگر یہ ہے فائیو ٹو مائنس ٹو ون اسی کا ڈیٹرمنٹ فائنڈ کرنا نا تو اس طرح سے پہلے اے ڈیٹرمنٹ کا سائنڈ لگا لیتے ہیں تو یہ میٹرکس ہے ٹو کراس ٹو کا میٹرکس ہے ٹھیک ہے مطلب کہ دو روز ہیں دو کولمز ہیں تو اس کا ڈیٹرمنٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہوتا تو کس طرح کیا جاتا ہے اے ڈی مائنس بیس ہی ہم نے جو فارمولا پڑھا تھا ٹھیک ہے مطلب کہ پہلے جو ایلیمنٹ ہے اس کو ملٹیپلے کریں گے لاسٹ ایلیمنٹ سے فورٹ ایلیمنٹ سے مطلب کہ فائنٹو ون ہو جائے گا اور اس کے بعد مائنس کا سائن آئے گا اور پھر سیکنڈ اور تھرڈ ایلیمنٹ کو آپس میں ملٹیپلے کریں گے مطلب کہ ٹو انٹو مائنس ٹو اب اس کو سول کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا فائنڈ پلس فور اس ایکل ٹو نائن ٹھیک ہے اے ڈیٹرمنٹ کی ویلیو آ چکی ہم ہر بس نائن اچھا ڈیٹرمنٹ کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے ایڈ جائنٹ آف اے ایڈ جائنٹ آف اے بھی ہم فائنڈ کر لیتے ہیں ایڈ جائنٹ آف اے ایز ایکل ٹو ایڈ جائنٹ آف اے ہم کس طرح سے فائنڈ کرتے ہوتے تھے اگر آپ یاد کریں تو انٹرودیکشن لیکچر میں ہم نے ایڈ جائنٹ آف اے بھی ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں کہ فرسٹ اور لاسٹ جو ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں مطلب کہ فرسٹ ایلیمنٹ اور فورٹ ایلیمنٹ ان کی ہم جگہ چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ 5 کو 5 کے جگہ 1 آجائے گا اور 1 کے جگہ 5 آجائے گا تو وہ لکھ دیتے ہیں یہاں 5 تھا تو یہاں 1 آجائے گا یہاں 1 تھا تو یہاں 5 آجائے گا اس کے علاوہ اور کے چینج ہوتی ہے کہ second اور third elements کے سائنج چینج کر دیتے ہیں مطلب کہ یہ positive 2 ہے تو یہ negative 2 ہو جائے گا اور یہ negative 2 ہے تو یہ positive 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ Adjoint بھی آ گیا اور A Determinant بھی ہم Find کر چکے ہیں تو اب A Inverse کے فارمولا میں Put کر دیتے ہیں 1 over A Determinant مطلب کہ اس کی Value 9 ہے Into Adjoint of A مطلب کہ یہ Metrics آ جائے گا Adjoint of A 1 minus 2 2 and 5 یہ آ گئے Adjoint of A اچھا اب اس کو Solve کر لیتے ہیں اور ہمارے بس آ جائے گا A Inverse بلکہ Solve کرنے سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو یہ A Inverse کی Value ہی ہے ٹھیک ہے اسی کو ہم Put کر دیتے ہیں اس میں جو مربوز ایکویشن تھی matrices کی x is equal to B A Inverse x is equal to B A Inverse اچھا x جو ہے وہ تو ہم نے Find کرنا وہ تو اسی طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے x is equal to B B matrix جو ہے وہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے جس کا ہم نے خود سے نام رکھا تھا تو یہ ہے minus 1, 5, 12 & 3 minus 1, 5, 12 & 3 ٹھیک ہے اس کی values میں نے لکھتی ہو کیو matrix آ گیا B اس کے ساتھ multiply ہم نے کرنا ہے A Inverse A Inverse جو ہے وہ اس کے equal ہے ٹھیک ہے تو constant کو ہم یا تو یہاں پر پہلے لکھتے ہیں ٹھیک ہے 1 over 9 تو ساتھ میں matrix کیا ہے 1 minus 2 2, 5 اچھا اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے simplify کرنا ہے تو x is equal to 1 by 9 اچھا یہ دو matrices ہیں ٹھیک ہے دونوں 2 cross 2 کے matrices ہیں یہ بھی 2 cross 2 کا ہے یہ بھی 2 cross 2 کا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو اس کو multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا multiply کرنے سے پہلے ہم کیا چیک کرتے ہوتے ہیں کہ پہلے matrix کے column number of columns equal ہونے چاہیے دوسرے matrix کے number of rows کے مطلب کہ اس کے number of columns کیا ہے 2 اور اس کے number of rows کیا ہے 2 مطلب کہ 2 is equal to 2 تو یہ آپس میں multiply ہو سکتے ہیں matrices اچھا ان کو پھر multiply کر دیتے ہیں تو جس طرح multiplication ہوتی ہے ملٹھپلا کے first row کپ پھر ملٹھپلا کیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم کرتے ہیں minus 1 into one is minus.one plus five into two , is ten सیک ACLU پہر 하나 tod dois plaws five into five is twenty five اسی طرح سے اب second row پہ آجاتے ہیں mлу2 second row اس corner 12 into one is twelve and three 2 is 6 اب ہم 2nd رو کو 2nd column سے ملٹیپلا کرتے ہیں 12 ملٹیپلا کرتے ہیں 2 is 24 3 into 5 is 15 اس کو اب جو ایڈ ہو رہے ہیں آپ اس میں اس کو ایڈ کر لیتے ہیں 1 بنائیں اسی طرح سے نیچے لے آتے ہیں تو 10 minus 1 is 9 12 plus 6 is 18 25 plus 2 is 27 minus 24 plus 15 کس کے ایکل ہوتا ہے minus 9 کے اچھا اب باہر constant ایک ملٹیپلا ہو رہا ہے 1 by 9 کیا ہے ایک constant ہے جو کہ اس matrix سے ملٹیپلا ہو رہا ہے تو scalar ملٹیپلکیشن جو کہ ہم introduction lecture میں ہم نے دیکھا تھا scalar ملٹیپلکیشن کیا ہوتی ہے کسی matrix سے اگر کوئی constant ملٹیپلا ہو رہا ہو تو اس کو کس طرح سے ملٹیپلا کیا جاتا ہے ہر ایک element سے اندر ملٹیپلا کر دیا جاتا ہے تو یہ 1 by 9 ہر ایک element سے اندر ملٹیپلا ہو جائے گا تو ہمارے بس کیا بنے گا وہ لکھ دیتے ہیں x is equal to 9 by 9 ٹھیک ہے یہ 9 into 1 by 9 ایک ہی بات ہے تو 27 by 9 18 by 9 minus 9 by 9 یہ matrix بن گیا اب اس کو simplify کر لیتے ہیں جو آپ اس میں cancel out ہوتے ہیں یہ 9 ones are 9 ٹھیک ہے یہ آپ اس میں cancel ہو جائیں گے یہ 1 آ گیا 9 9 3 27 بلکہ یہ یہاں پر 3 آئے گا اور 9 2 18 اور یہ 9 1 minus 1 آ گیا ٹھیک ہے یہ matrix ہمارے پر آ چکے جو کہ equal ہے x کے تو ہم نے x matrix ہی find کرنا تھا اس question میں جو کہ ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا x matrix اس کی values ہیں 1 3 2 minus 1 یہ اس کے elements ہیں تو یہ ہم find کر چکے ہیں تو question number 12 فام کر چکے ہیں اسی طرح سے اس کا part number 2 ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم اسی طرح سے same method ہے لیکن اس میں سے ایک چیز جو جس کا خیار رکھنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ دوسرا part کیا ہے 5 2 minus 2 1 1 یہ ہمارے پرس matrix ہے یہ minus 2 ہے اچھا into x is equal to 2 1 5 10 اچھا یہ جو ہے یہ matrix اس x کے ساتھ multiply x بھی ایک matrix ہے is equal to this matrix تو اس میں خیال کیا رکھنا ہے کہ اب پہلے تو ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام a رکھ لیں گے یہ x ہو جائے گا یہ b ہو جائے گا تو ہم نے find کرنا ہے اس میں بھی x matrix find کرنا ہے تو x matrix find کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے x یہاں پر رہنے دیں گے a کو ہم right side پہ لے جائیں گے right side پہ لے جائیں گے تو ہم b سے پہلے لکھیں گے ٹھیک ہے b matrix سے پہلے لکھیں گے کیونکہ x matrix سے پہلے a ہے ٹھیک ہے left side پہ بھی پہلے ہے تو right side پہ بھی پہلے ہوگا جس طرح پچھلے part میں کیا تھا a جو ہے x سے بعد تھا تو b کے بھی ہم نے بعد لکھا inverse میں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ ہے a جو ہے a inverse یہاں پر پہلے لکھیں گے ٹھیک ہے اس چیز کا خیار رکھنا باقی same method ہے اسی طرح سے ہم a inverse کی value find کریں گے اور multiply کر دیں گے ہمارے پاس x کی value آجائے گی یہ question آپ خود سے try کریں اچھا اب ہم next question پہ آتے ہیں next question ہے question number 13 question number 13 بھی same ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ایک change ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں part 1 میں ٹھیک ہے part 2 بالکل same ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے solve کریں گے تو part 1 میں solve کر دیتا ہوں question number 13 کا question number 13 کا part 1 ہے ایک matrix یہاں پر given ہے 5 minus 1 0 0 3 1 یہ ایک matrix ہمیں given ہے جس کے ساتھ a multiply ہو رہا ہے a جو ہے وہ ایک اور matrix کا نام ہے ٹھیک ہے is equal to 3 minus 7 0 0 0 7 اور 2 یہ جو ہے ایک equation ہے جس میں 3 matrices ہیں ٹھیک ہے ایک matrix کا نام given ہے صرف ٹھیک ہے اس کے elements ہمیں نہیں پتا باقی دو matrices with elements given ہے جن کے نام نہیں پتا اچھا یہ ایک equation ہے اچھا اب اس میں ہم نے find کیا کرنا ہے اس میں matrix a find کرنا ہے a matrix elements find کرنا ہے a matrix is equal a find کرنا ہے اچھا اب وہ ہم کس طرح سے find کریں گے اگر ہم پچھلے question سے compare کریں تو بالکل same ہے اس طرح سے find کر سکتے اگر میں ان کے نام رکھتا ہوں یہ اگر b matrix ہے تو b a اور اس کا نام x رکھ دی جائے اس matrix کا نام تو پھر b a is equal to x اور یہاں سے a find کرنا ہو تو a is equal to b inverse اور ساتھ میں multiply ہو جائے x اس طرح سے solve ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں اس طرح سے ہم اس کو solve نہیں کر سکتے reason کیا ہے کیوں نہیں کر سکتے اس طرح سے solve کیونکہ یہاں پر b inverse ہمیں find کرنا پڑے گا b کون سا matrix ہے یہ ہے b matrix ٹھیک ہے اس کا اگر آپ order دیکھ ہیں تو کیا ہے order 3 rows ہیں اور 2 columns ہے مطلب کہ 3 cross 2 ہے تو b inverse کس طرح سے find کیا جاتا ہے b inverse اس کا formula ہوتا 1 over b determinant into adjoint of b یہی ہوگا اب b inverse ہم کس طرح سے find کرتے ہیں کہ اس میں b determinant آ رہا ہے b determinant determinant کسی بھی matrix کا تب find کرتے اگر matrix جو ہے سکیر matrix ہو اور سکیر matrix کیا ہوتا ہے جس کے number of rows equal ہوتے ہیں number of columns کے ٹھیک ہے مطلب کہ اس case میں دیکھا جائے تو number of rows 3 ہے number of columns 2 ہے تو یہ ایک square matrix نہیں ہے ٹھیک ہے ان case number of rows اور number of columns equal نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ square matrix نہیں ہے اور square matrix نہیں ہے اس وجہ سے determinant نہیں find کیا جا سکتا اور determinant جب نہیں find کیا جا سکتا تو اس کا inverse find نہیں کیا جا سکتا تو پھر inverse نہیں find کیا جا سکتا تو اس method سے ہم solve نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ method تو ہو گیا fail اور ہمیں find ہو جائے ٹھیک ہے ہم find کر سکیں تو دیکھیں ایک اور concept پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کسی دو matrix کو multiply کیا جائے کوئی سے بھی دو matrix ہوں واپس میں multiply ہو رہے ہوں پہلے کیا خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں کے number of پہلے کا number of columns اور دوسرے number of cross two ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے two cross جو مرضی ہو یہاں پر ٹھیک ہے number of columns اس کے کیا ہیں number of columns two ہیں اور اس کے number of rows two ہونے چاہیے ٹھیک ہے تب جا کے آپ اس multiply ہوں گے یہ بے شک جو مرضی ہو 2 3 4 جو 3 لکھتے ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں اچھا یہ تو پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ ہم چیک کرتے ملٹیپلیکیشن کے لئے کہ یہ ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں ملٹیپلائے یا نہیں تو یہ تو ہم نے خود سے رکھ لیا order اب اس کا result کیا آتا ہے کسی بھی دو ملٹیپلائے کرنے کے بعد اس کا result جو matrix ہے اس کا order کیا ہوتا ہے مطلب کہ number of rows کیا ہوتے ہیں number of columns کیا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پہلے کے number of rows اور دوسرے کے number of columns کے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے جو number of rows ہیں وہ پہلے matrix کے number of rows کے equal مطلب کہ یہ 3 ہو گا ٹھیک ہے اس کے equal جو ہے وہ number rows ہوں گے resultant matrix کے اور اس کے columns کتنے ہوں گے resultant matrix کے جو کے دوسرے matrix کے columns ہیں مطلب کہ 3 تو یہ matrix بنے گا 3 cross 3 کا صحیح ہے اچھا اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کو تو پہلے میں delete کر دیتا ہوں اس method کو ٹھیک ہے اچھا تو یہ دیکھیں تو یہ 3 cross 2 کا matrix ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ 3 cross 2 کا matrix ہے صحیح ہے اچھا اب یہاں پر جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ کون سے 2 matrices آپ اس ملٹیپلی ہو سکتے ہیں کہ ملٹیپلی ہو سکیں گے جب اس کے number of columns جو ہیں مطلب کہ 2 اس کے number of rows کے equal ہوں گے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کی number rows کیا ہوگی 2 ہونی چاہیے ہر حال میں تب ہی آپ پس ملٹیپلی ہوں گے اچھا اب اس کے number of columns کتنے ہوں گے وہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے number of columns جتنے مرضی ہوں اس کے تو اس کے ساتھ ملٹیپلی تو ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کا resultant matrix دیکھیں وہ بھی ہمیں given ہے تو یہاں سے ہم columns دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہم نے example میں یہ کیا ہوگا 2 x 2 کا matrix 2 x 2 کا matrix مطلب کہ A matrix کا order ہم نے find کر لیا ان دونوں matrices سے ٹھیک ہے جو 2 x 2 ہے اچھا یہ find کرنے کا مقصد کیا تھا کہ A matrix ہے 2 x 2 ہے ہم خود سے 1 matrix post کر لیتے ہیں ٹھیک جنرل اس کے elements لے دیتے ہیں مطلب کہ A 1 A 2 A 2 1 A 2 2 2 یہ ایک جنرل matrix ہے 2 x 2 ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا ہم اس کے جگہ place کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 5 minus 1 0 0 3 1 اور ساتھ میں A matrix ہے تو A matrix یہ put کر دیتے ہیں A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 ٹھیک ہے equal 3 minus 7 0 0 7 2 آجا یہ ہم نے جنرل matrix دیا اس کو put کر دیا اب دیکھیں ان دونوں matrix left side پہ دیکھیں تو ان دونوں matrix کو multiply ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ملٹی پہ کریں گے تو ہمار بس ایک matrix آئے گا ٹھیک ہے matrix آئے گا تو جو کہ جس کا order اس کے equal ہوگا ٹھیک ہے یہ 3 cross 2 کے یہ 3 cross 2 ہے تو یہ پر matrix آئے گا 3 minus 700 72 یہ تو میں نے اس matrix کو اتار لیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ تو اس طرح سے نیشے آجے گا لیکن یہ پر ایک matrix آئے گا جو کہ ان دونوں کا product ہو گا ٹھیک ہے ان دونوں matrix کا product ہو گا تو اس کے elements ہیں اس کو ہم compare کر لیں گے تو ہمارے پاس اس کا اس کی a11 اور a12 a21 اور 22 کی values آجیں گی جو کہ ہم place کر کے مطلب کہ ہمیں پتہ چل جے گا یہ matrix کی ہے تو یہاں سے ہم matrix find کر سکتے اس طرح سے ان دونوں matrix کو multiply کریں یہاں پر matrix matrix آئے گا اس کو compare کریں تو equations بنے گی وہاں سے a11 a12 مطلب کہ a11 ki value آئے گی وہ find کر لیں a12 ki value آئے گی وہ find کر لیں a21 ki value find کر لیں a22 ki value find کر لیں تو آپ کے پاس a matrix آ جائے گا ٹھیک ہے اس کی جگہ پھر place ہاں پر اب simple multiplication اور comparison ہے اچھا question number 14 پہ آتے ہیں question number 14 میں کیا کہا گیا question number 14 ہے r cos theta ہمیں given show that equation ہمیں given ہے اس کو ہمیں show کرنا ہے r cos theta 0 minus sine phi ٹھیک ہے یہ theta نہیں ہے بلکہ phi ہے minus sine phi ٹھیک ہے یہ بھی phi ہے اور اس کو میں تھوڑا arrange کر کر رکھتے تو r cos phi 0 r sine phi بلکہ یہاں پر r نہیں ہے یہ minus sine phi ہے اور یہ آرہ ہے 0 r 0 r sine phi 0 cos phi یہ ایک matrix ہے اور اس کے ساتھ دوسرا matrix multiple ہے ہو رہے ہے cos phi 0 sin phi 0 1 0 minus r sin phi 0 r cos phi is equal to r i 3 اچھا اس equation کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اس equation کو solve کرنے کے مطلب ہے کہ ہم نے show کرنا ہے کہ left side right side equal ہے یہاں سے left side لے لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو multiply کر دیں گے آپس پہ تو multiply کر دیتے ہیں ان کو پہلے میں matrices لکھ دیتا ہوں r cos phi 0 minus sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi پہلے matrix لکھتی ہے اور دوسرا matrix ہے cos phi 0 sin phi 0 1 0 minus r sin phi 0 r cos phi یہ مہنی لکھتی ہے left hand side ٹھیک ہے اب ان دونوں matrices کو آپس میں multiply کر دیتے ہیں first row first column کے ساتھ multiply ہوگی تو یہ بنے گا r cos square phi ٹھیک ہے first اس سے multiply ہو 0 0 سے multiply ہوگا plus 0 پھر minus sin phi minus r sin phi سے multiply ہوگا تو r sin square phi r square نہیں ہوگا بلکہ r sin square phi ہوگا square جو ہے وہ sin کے اوپر ہوگا sin square phi ٹھیک ہے تو یہ میں multiply کیا first row first column کے ساتھ اسی طرح سے first row کو second column کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا 0 plus کیونکہ اس کو میں نے 0 سے multiply کیا 0 0 کو multiply کریں 1 سے 0 اور اس کو multiply کریں minus sin phi کو 0 سے تو پھر بھی 0 ٹھیک ہے مطلب کہ first row کو میں اس کے second column سے multiply کیا اب first row کو third column سے multiply کرتے ہیں تو بنے گا r cos phi into sin phi is r cos phi sin phi r cos phi sin phi r 0 multiply 0 is 0 plus minus sin phi into r sin phi minus r cos sin phi r cos phi sin phi اچھا اسی طرح سے اب second row پہ آتے ہیں second row کو ہم first column سے multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا 0 plus کیونکہ 0 کو اس سے multiply کیا 0 plus r کو 0 سے multiply کریں تو 0 plus 0 کو اس سے multiply کریں تو 0 اچھا اب اسی کو ہم second row کو second column سے multiply کرتے ہیں 0 into 0 is 0 plus r into 1 is 1 بلکہ r plus 0 into 0 is 0 اچھا اب اسی second row کو third column سے multiply کرتے ہیں تو بنے گا 0 plus 0 plus 0 ٹھیک ہے کیونکہ 0 کو اس سے multiply کیا 0 آیا r کو 0 سے multiply کیا آیا 0 کو اس r cos v سے multiply کیا تو بھی 0 آیا اچھا اب ہم آتے ہیں third row کے اوپر third row کو multiply کرتے ہیں پہلے first column کے ساتھ r sin v into cos v r cos v sin v cos v sin v ٹھیک ہے تو 0 multiply ہوگا اس سے تو 0 آئے گا plus 0 plus cos v کو اس سے multiply کریں تو minus r sin v cos v ٹھیک minus r cos v r cos v sin v آگیا اچھا اب اس third row کو second column سے multiply کرتے ہیں تو کیا بنے گا 0 plus 0 plus 0 اچھا اور third row کو third column سے multiply کریں تو یہ بن رہا r sin square 5 r sin square 5 plus 0 plus cos 5 کو multiply r cos 5 سے r cos square 5 یہ ہوگی multiplication اب اس کو solve کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تو r cos square 5 sin square 5 اس میں r common آرہ r common لے لیتے ہیں cos square 5 plus sin square 5 اس طرح سے اب ان کو بھی 0 plus 0 آجائے گا اور یہ r cos 5 sin pi ہے یہ positive ہے اور یہ negative term ہے ٹھیک ہے دونوں same term ہے لیکن positive ہے ایک اور negative ہے دونوں cancel out ہوگی تو ہمارو result میں 0 آیا اسی طرح سے یہ element بھی 0 0 plus r plus 0 is r آجائے گا اور اس میں سے بھی یہ 0 آجائے گا تو یہ بھی positive term ہے یہ negative term ہے یہ آپ میں cancel out ہوگی اور result میں 0 آیا اور element بھی 0 ٹھیک ہے اور اس میں r جو ہے وہ common r ہے تو اندر جو بچتا ہے وہ سائنس سکیر فائ پلس کاؤ سکیر فائ اچھا اب اب اگر یاد کریں تو ایک identity ہم پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں سائنس سکیر فائ پلس کاؤ سکیر فائ یا پھر کاؤ سکیر فائ پلس سائنس سکیر فائ جو کہ ایکل ہوتا ہے 1 کے ٹھیک ہے تو اس کے جگہ 1 آجے گا r into 1 is r zero 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 r zero 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 اب r into 1 ٹھیک ہے یہ identity بھی ہے سکیر فائ پلس کاؤ سکیر فائ is equal to 1 ہوتا ہے تو یہ r آجے گا یہاں پر اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو آپ اس میں r جو ہے common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے r common لے پہلی row میں سے r common لیتے ہیں تو کیا بنے گا اس matrix میں سے r کو common لے لیں تو یہاں بہر r آجے گا ٹھیک ہے تو اندر r کی جگہ کیا جگہ 1 آجے گ 1 0 0 تو ہے وہ تو 0 ہی رہے گا ٹھیک ہے 0 1 0 0 0 1 ٹھیک ہے کیا کیا ہم نے کہ اس matrix میں r کو common لے لیا ٹھیک ہے یہ بہر r common آگیا اگر واپس multiple کریں دوبارہ سے 1 کے ساتھ r ہو جائے گا یہاں r ہو جائے گا باقی 0 ہی رہیں گے ٹھیک ہے وہ ہی matrix بن جے گا تو r into this matrix اب یہ matrix کون سا matrix ہے یہ identity matrix ہے ٹھیک identity matrix میں کیا ہوتا ہے principal diagonal جو ہے اس میں 1 ہوتے ہیں باقی سب elements 0 ہوتے ہیں تو یہ identity matrix ہے اور اس کا order کیا ہے 3 rows ہیں اور 3 columns 3 cross 3 ہے ٹھیک ہے تو اس کو بولا جاتا ہے i3 ٹھیک ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ i3 بولا جاتا ہے کیونکہ یہ 3 cross 3 matrix ہوتا ہے اور identity matrix ہے اس وزہ سے i کا آجاتا ہے اور ساتھ میں r جو ہے وہ باہر common آیا ہے تو r into i3 آ گیا ٹھیک ہے جو equal to ہے right side پہ پہ ہم نے ہمارے بس یہ تھا ٹھیک ہے ہم left side سے چلے تھے left side لے کر چلے تھے ٹھیک ہے تو جس کا result اس کو solve کرنے کے بعد اس کا result right hand side equal آیا تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا product جو ہے اس equal r i3 کے ٹھیک تو یہاں پر ہمارا یہ question 14 ختم ہوتا ہے اور exercise 3.1 بھی ختم ہوتی ہے